قاری صاحب نے شبائے تجوید و قیرت کے تمام نشیب و فراز روبوز و عقاف اصول و ضوابط قبائد و قانون کے ساتھ قرآن مقدس کی تلاوت کی قاری صاحب کے سینے سے نکلنے والی آواز قرآن مقدس کے آیت کی صورت میں فضاؤں میں خلاوں میں پرواز کر گئی میرے دوستوں قاری صاحب یہی وہ آواز ہے جو دشت و جبل وادی کوہزار میں گونجتی ہے تو ہر سرے ہر خطے سے قان اللہ و قانا رسول کے صدا نصر ہونے لگتی ہے میرے دوستوں یہی وہ آواز ہے جو اندھیر ایراق کے وقت کے مسافر کو صراط مستقیم پر گامزن کرتا ہے تو اندھیر ایراق کے وقت کا مسافر صراط مستقیم پر گامزن ہوتا ہے اسی آواز کے تعلق سے غزل کے شاہر نے کیا ہی خود کہا ہے جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں پردے جو سب سے ضروری ہے ارے مسلمان نہیں پردے ایمان کے سعیدے کو نگبان نہیں پردے یہ کیسے مسلمان ہیں جو سبحوں سے میرے اخبار تو پردے ہیں مگر قرآن نہیں پردے اب آئیئے میرے دوستوں خیر علام کے بعد خیر علام کے بارگاہ میں حاضری دوں اور اس سرورے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں نظرانِ عقیدت پیشت کرنے کے لیے ایک ایسے شائرِ اسلام سے پہنچنے کے دسارت کروں گا حمد کروں گا جررت کروں گا میرے دوستو میرے دوستو اس سے قبل میں یہ چاہتا ہوں کہ آقا مدری صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تعریف کہاں تک کی جائے آقا مدری صلی اللہ علیہ وسلم کا تعریف کہاں تک کیا جائے جہاں تک رات ہے اللہ کے نبی کی عزت و رفع عزمت و برکت کی تو یہ عنوان اتنا بڑا سمندر ہے اتنا بڑا بہرے بے گرا ہے جس کے ایک کولے سے دوسرے ساحل تک آج تک کوئی مائی کلال جاہی نہیں سکا چہ جائے کوئی میرے جیسا پھلے مکتب کوئی میرے جیسا طالبعین جھو کم عیم کم عمر کم فہم کم وہ آقا مدری صلی اللہ علیہ وسلم کے عصد و ریپورٹ عزمت و برکت اور منعبت کو کیا بیان کرے جس کے لیے میں کہا کرتا ہوں کہ پوری کا اس عنوان پر پوری کائنات کے خطیب پوری کائنات کے وعیز پوری کائنات کے شاعر مقرر مبلغ مفقر محقق مدقق رائٹر قلمکار مرشا فرداس علماء اولیاء اسفیاء اتقیاء حتیٰ کہ پوری کائنات کی انبیاء بھی مل کر میرے نبی کی تعریف کرنا چاہے تو سب کو آخر میں جھوکے ہاکے جھوکے اعترام میں شکست کرتے ہوئے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آقا تھکی ہے فکرِ رسا مدح باقی ہے آقا تھکی ہے فکرِ رسا مدح باقی ہے قلم ہے آب لبا مدح باقی ہے ورق تمام ہوا مدح باقی ہے تمام عمر لکھا مدح باقی ہے میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب اتنا عالی بنا کر بھیجا میرے آقا اٹھے تو آسمان کو عروض ملے میرے آقا بیٹھے تو دھردی کو سکون ملے میرے آقا مسکرائے تو ستارے چمکنے لگے میرے آقا لب ہلائے تو انادل چہکنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اتنا عالی بنا کر بھیجا اتنا عرفہ بنا کر بھیجا کہ میرے آقا سر اٹھا کے بولے قرآن بنے سر جھتا کے بولے حدیث بنے جسے بیٹھیاں دے زنوین بنے جسے چھومے حسین بنے جسے محبت سے دیکھے صحابی بنے جسے بیٹھیاں دے زنوین بنے اس نے کہا جاتا ہے کہ خدا ایک بار بس ایک بار بلوائے مدینہ میں کہ خدا ایک بار بس ایک بار بلوائے مدینے میں پھر اس کے بعد چاہے دم نکل جائے مدینے میں خدا ایک بار بس ایک بار بلوائے مدینے میں پھر اس کے بعد چاہے دم نکل جائے مدینے میں اور زمانے میں کہیں بھی آئے تو اس سے درمی رکھتا ہے فرشتہ موت کو آئے تو آجائے مدینے میں فرشتہ موت کو آئے تو آجائے مدینے میں آئیے میرے دوستو خاضری سامعی منتظمی معافقی معاوری بزرگے دوستو ساتھ ہیے اسلام کے نانحال شہزادوں اور پاک دوڑا کے ناجوانوں کہ شمیم قربانی ہے میرا نام نظامت کرنا ہے میرا کام مریہ ہے میرا مقام تربندہ ہے زلے کا نام تشریف لائیے شائر اسلام سنائیں گے ناقیہ کا نام غفران احمد ہے جن کا نام مریہ ہے جن کا مقام تربندہ ہے جن کے زلے کا نام تشریف لائیے شائر اسلام سنائیں گے ناقیہ کا نام سنیں گے آپ تمام علی شمیم قربانی کو دیجئے کچھ آرام اس شیر کے ساتھ جناب غفران احمد مریہوی کے استقبال ہے ویلکم ہے سوادہ دم ہے کہ عشق و عرفہ کے سوغات لی آ جاؤ عشق و عرفہ کے سوغات لی آ جاؤ اور دل میں چھو جائیں وہی بات لی آ جاؤ آپ سے فاتح ترین گزارش ہے غفران میرے آقا کے ایک حسین نادب بات لی آ جاؤ مائک پر جناب غفران ہے مائک ہے اب فیصلہ آپ کے ہاتھ